جی آئے پچیس دسمبر قائد عظم کے یوم پیداشت کے سلسلے میں اوورسیز کمیونٹی ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور قائد عظم کا جو مشن تھا وہ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اسی طرح ازاد اور خودمختار ملک بنانے میں اپنے قدار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قائد عظم کا یوم بلادت ہے ایز ای بینگ مسلمان ایز ای بینگ پاکستانی ہم یہ ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے جو ہمیں انہوں نے ایک انڈیپینڈن ملک دیا ہے قائد عظم زندہ باد پاکستان زندہ باد بابا ایک قوم قائد عظم عمد علی جنہاں کی یوم بلادت پر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو ان کا قام دورا رہ گیا تو وہ انشاءاللہ عمران غان جو اللہ تعالی نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے چوز کیا ہے وہ انشاءاللہ ان کا جو باقی جو انکمپلیٹڈ کام تھا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اس کو بابا ایک قائد عظم محمد علی جنہاں کا برس دے ہے سو اس ایسے میں پاکستانیوں کا مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جو پاکستان ہمیں بابا قائد عظم محمد علی جنہاں نے بنا کے دیا تھا وہ ہم اس کیا اس کو اس طرح سے ان کا خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ عمران غان کی صورت میں ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو بابا ایک قوم کا خواب کو آگے لے کر ایک مستقبل پاکستان مضبوط پاکستان بنا کے ہمیں دے ہم قائد عظم محمد علی جنہاں کے ہیپی برڈے بنا رہے ہیں بریک فورڈ میں یہ ہمارے لیے بہت ہی خوصورت دن ہے اس دن کی یاد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد عظم صاحب نے جس مقصد کے لیے ہمارا ملک بنایا تھا اس مقصد کو بھی ہم نے کامیاب کرنا ہے ان نیک دعاوں کے ساتھ ایک نیک تمنہ کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قائد عظم اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا سایہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ہے وہ عمران خان کی شکل میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان وہی کام کریں جو قائد عظم صاحب چھوڑ گئے تھے انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں اس نئے دن کے لیے نئے خواہش ہے تاپنے ملک کے لیے اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے آمین آج 25 دسمبر بابا اے قوم محمد علی جنہ صاحب کا یوم پیدائش ہے اور بحیثیت اوورسیز پاکستانی میں تمام پاکستانیوں اور جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو قائد عظم کی یوم پیدائش پر بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز ہے وجہ لکشمی پندت صاحب ہیں جو کہ انڈیا کے بہت بڑے ناموار ایک فلسفر ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کانگریس کو جو ہے اگر ایک سو مسلم لیگ کو جو ہے اگر ایک سو عبال کلام اور گاندی دے دیے جائیں لیکن اگر کانگریس کو ایک محمد علی جنہ دے دیا جاتا تو یہ اندوستان کی تقسیم کبھی نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ جو آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ہمیں ملا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو عمران خان صاحب قائد عظم کی طرح اس ملک کو حقیقی آزادی دینا چاہتے ہیں اس میں کر ساتھ دیں